انٹرمیڈیٹ امتحانات کا آج سے آغاز نخل نویسی پر کریمینل کیس تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات برائے سال اول و دوم کا کل اٹھائیس فروری سے آغاز ہوگا امتحانات انیس مارس تک جاری رہیں گے امتحانات کا وقت صبح نو تا بارہ بجے دن رہے گا تلنگانہ سٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے امتحانات کے انعقاد کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں پرسٹ اور سیکنڈ یئر امتحانات میں جملہ نو لاکھ اسی ہزار نو سو اٹھینٹر امیدوار حصہ لیں گے پرسٹ ایئر امتحانات میں امیدواروں کی تعداد چار لاکھ اٹھینٹر ہزار سات سو اٹھرہ ہے جبکہ سیکنڈ یئر میں پانچ لاکھ بائیس ہزار دو سو ساٹھ ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے واضح کر دیا کہ امیدواروں کو ایک گھنٹہ خبل امتحانی مراکز پہنچنا ہوگا ایک منٹ کی تاخیر پر امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں رہے گی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی جانب سے امیدواروں کے لیے رہنمائی آنا خطوط جاری کیے گئے ہیں جس کے تحت وہ امتحان ہال میں سیل فون اور کوئی بھی الیکٹرونک گیجٹ نہیں لے جا سکتا امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک گھنٹہ خبل امتحان مراکز پہنچ جائیں امیدواروں کو آٹھ پینتالیس بجے اپنی نشستیں سنبھال لینی چاہیے اور ٹھیک نو بجے امتحانی پرچہ حوالہ کیا جائے گا امتحانات میں کسی بھی طرح کی بے خائدگی اور نقل نویسی کو روکنے کے لیے وسیطر انتظامات کیے گئے ہیں امتحان مراکز کے اطراف دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت امتنائی احکامات نافذ رہیں گے امتحانات کے اوقات میں امتحانی مرکز کے اطراف موجود زراؤک سینٹرز کو بند رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے امتحانات کے موثر انعقاد کے لیے چیف سپریڈنٹس اور محکمہ تعلیم کے عہدداروں اور ستائیس ہزار نو سو انویجیلیٹرز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں پنچیتر فلائنگ سکوائرز اور دو سو سٹنگ سکوائرز رہیں گے ریاست بر میں جملہ ایک ہزار پانچ سو اکیس امتحانی مرکز خائم کیے گئے ہیں